سب سے پہلے راستے میں آتی مرتبہ بلند آباس سے تکویرات کہتے آئیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آج کا دن بالخصوص عید الاضحہ کی نماز ادا کرنے کے لئے آنے والے ساتھی راستے میں یہ تکویرات بلند آباس سے پڑھتے آئیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جزاک اللہ خیرہ سامینِ زبیلِ احترام والاحتشام آج کا دن اسوائے ابراہیمی کو تازہ کرنے کا دن ہے فرزندانِ اسلام ہمیشہ سے جب سے بانی شریعت خاتم النبیین تیرے میرے سونے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی نے حکم فرمایا اور عمل فرمایا فرزندانِ اسلام اس وقت سے دس ذل حجہ کو قربانی کرتے آ رہے ہیں اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے بنے ہیں ان تمام کے عقائد و افکار کے اختلاف ہونے کے باوجود یہ جو ایک وصف ہے قربانی کا اسوائے ابراہیمی کو زندہ کرنے کا یہ ایک خوشگوار ہم آہنگی پیدا کرتا ہے بھئی ہر ایک کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب یہ بات آتی ہے سب متفق ہو جاتے ہیں لیکن اور کوئی بھی آپ معاملہ ایسا نہیں بتا سکتے کہ جب تمام مکاتب فکر کے افراد ایک بات پر متفق ہو جائیں آپ کو کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی یہ ایک اتحاد کی صورت تھی لیکن مادہ پرست قسم کی قوموں اور مادہ پرست قسم کے عقائد و نظریات رکھنے والے لوگوں نے یہ نکتہ اتحاد بھی قائم نہیں رہنے دیا کیسے آوازیں آنے لگ گئیں کہ یہ قربانی جو ہے یہ قربانی تو حجاجِ کرام کے لیے ہے بیٹا ادھر رکھو اس کو ادھر رکھو تاکہ کوئی پھسلے نہیں ادھر رکھو یہ کرسیاں ڈھا کے اس کے نیچے بچھا دوں یہ آواز آنے لگیں کہ یہ قربانی جو ہے یہ تو حجاجِ کرام کے لیے ہے تمہارے لیے تو نہیں ہے سادہ آدمی تو ایک منٹ میں پھسل جائے گا کہ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے یہ تو حاجیوں کے لیے ہوتی ہے اچھا جی نمبر ایک عام مسلمانوں کے لیے یہ سنت ابراہیمی ہے نہ سنت محمدی یہ آواز آنے لگ گئے بھئی عام لوگ کیوں کریں جی عام لوگ کوئی حجی ہے بڑی ایسی قسم کی سادش ہے کہ اگر تھوڑے سے بھی متزلزل ہو مسلمان تو فسل کے وہ جائے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قربانی کی وجہ سے لاکھوں جانور ضائع ہو جاتے ہیں بے حساب روپیہ برباد ہو جاتا ہے اسی رقم کو اگر کسی رفائی کام میں شرف کیا جائے تو ملک و ملت کے بہت سے بگڑے ہوئے کام سور سکتے ہیں یہ آوازیں آج اٹھ رہی ہیں اسی رقم کو آپ کسی بیوہ کی بھلائی کے لیے کسی یتیم کی بھلائی کے لیے کسی یتیم بچی کی شادی کے لیے یہ رقم آپ شرف کریں ادھر شرف نہ کریں علاوہ آزیں ایک اور نیا فتنہ اٹھا جس نے یہ شور مچایا کہ بھئی قربانی تین دن نہیں چار دن ہے قربانی چار دن ہے اور یہ تمام کے تمام فتنے کسی حد تک پورے ہوئے بڑی فلائی تنظیمیں چلانے والے بڑے لبرل قسم کے بڑے نیوٹرل قسم کے بڑے بے ضرر قسم کے افراد یہ کہنے لگ گئے قربانی کرنے کی بجائے پیسے ہمیں دیں ہماری تنظیم یہ جو لوگ بچوں کو پھینک دیتی ہے حرام کے پیدا کر کے ہماری تنظیم ان کو پال رہی ہے آپ یہ پیسہ ہمیں دے دیں یہ تمام کے تمام خرافات یہ تمام کے تمام باتوں کا آج مختصرا حد تل مقدور کوشش کروں گا کہ ان کا جواب ہو سکے سب سے پہلی بات پچھلے جمعت المبارک میں میں اس کا بڑا تفصیل سے جواب دے چکا ہوں میرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ وہ سوالات اور جوابات موجود ہیں آپ ان کو بڑی تفصیل سے سماعت فرما سکتے ہیں سادہ لفظوں میں فصل لی ربک ونحر نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی ادا کر یہ حکم ہے تیرے رب کا اور حضور فرماتے ہیں آج کا دن یہ جو آج ہم یہاں پر موجود ہیں آج کے دن یہ نماز اور اس کے بعد قربانی کرنا جانور کو زبا کرنا اور اس کا خون گرانا اس سے زیادہ افضل کوئی عمل آج نہیں ہے آج سارے عمل پیچھے رہ گئے ہیں یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے اور یہاں پر مفسرین اکرام نے اور بالخصوص علامہ راغب اسفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فصل لی ربک ونحر میں نماز اور قربانی پر برانگیختہ کیا گیا ہے اور ان دونوں کو ادا کرنا ضروری ہے اور یہ ہر دین اور ہر ملت میں واجب رہی ہے المفردات فی غرائب القرآن صفحہ نمبر چار سو پچاسی پر یہ بات انہوں نے تحریر کی ہے کہ یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہر امت کے اوپر واجب رہی ہے پھر قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر کرتا ہے زکاة دو قسم کی ہے زکاة ایک ہے بدنی ایک ہے مالی یہ جو قربانی ہے یہ مالی زکاة ہے اللہ کی ذات نے نماز بدنی زکاة بنائی اور قربانی کو مالی زکاة بنایا یہ فصلے لرب کا ونہار کا یہ فلسفہ اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا دوسرا اس پر جب بھی بوت پرست لوگ اپنے بوتوں کو اپنی ماتاؤں کو اپنے وہ بھگوانوں کو جو بھی بلی چڑھاتے ہیں پہلے سجدہ کرتے ہیں پھر بلیاں چڑھاتے ہیں رب سونے نے کہا یہ مشرکانہ عمل ہے بندہ مومن میری بارگاہ میں سجدہ کر اور میرے نام پہ قربان کر آپ جس وقت جانور کو زبا کریں گے تو یہ بلند آواز سے پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اس بلند و بالا اس کبریائی کے اس شہنشاہ آزم کے اس مالک حقیقی کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر یہ جانور مولا تیری بارگاہ میں حدیعہ پیش کیا جا رہا ہے اس پر بے شمار اور دلائل میں پیش کر سکتا ہوں لیکن اس پر چند سوالات کے صورت میں میں کچھ مسائل ارض کر دوں تاکہ ہم سب کے لیے یہاں پہ آنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے اور فائدہ مند بھی کیا کوئی بندہ بغیر عید کی نماز پڑے قربانی کر سکتا ہے اور اگر اس نے کی تو کیا اس کی ہو جائے گی